ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پیس لائک کر دیا گرے مووی کے سٹارٹ میں ہم ہورس مین انہی جادو گروں کو دیکھتے ہیں جو ایک میجک کمیونٹی جس کا نام آئی تھا اس کی میمبرز تھے اور وہ لوگ اپنے سیکنڈ مشن کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو آئی کمیونٹی دینے والی ہے آئی کمیونٹی کے اس مشن میں وہ بورے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ڈیلن انہی ہورس مین ان جادو گروں کا لیڈر ہوتا ہے لیکن ڈینیل کو لگتا ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ لیڈر نہیں ہے اور لیڈر اسے انہی ڈینیل کو ہونا چاہیے اور اسی لئے ڈینیل اب خود آئی کمیونٹی سے کانٹیکٹ کرتا ہے پھر وہ ایک عجیب سی ٹنل میں جاتا ہے جو اس کے مطابق آئی کمیونٹی کا سینٹر تھا لیکن یہاں آنے پر اسے کوئی نہیں ملتا صرف ایک آواز ملتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ ڈیلن تمہیں سارے مشن کی ڈیٹیلز دے دے گا اس کے بعد ہم ڈیلن کو دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں ایک ایف بی آئی ایجنٹ ہے وہ ہر بار آفیسرز کو اپنی باتوں میں لگا کر ہارس مین یعنی جادو گروں کو بچا لیتا تھا لیکن یہاں پر ڈیلن کی کلیک کو اس پر شک ہو جاتا ہے کہ ڈیلن بھی ان جادو گروں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہارس مین کا کیس سالف نہیں کر پا رہا لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور ڈیلن اپنی باس کو باتوں میں لگا کر انہیں ایگری کر لیتا ہے کہ وہ جادو گروں کو پکڑنے کے لیے نیو یورک جائے گا جس پر وہ مان جاتی ہیں لیکن ڈیلن اصل میں جادو گروں کو پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا سیکرٹ مشن پورا کرنے کے لیے نیو یورک جا رہا تھا اس کے بعد ڈیلن جادو گروں سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس بار ہم نے ایک سوفیر کمپنی کے آنر کو پکڑنا ہے جو لوگوں کی پرسنل ڈیٹا کو ایلیگلی یوز کرتا ہے اور ہم نے اکٹا کانفرنس میں اسے ایکسپوز کرنا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس کانفرنس میں جا کر سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی انچارج ڈیلن تھا اسی لیے یہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا تھا ڈیلن انہیں ہر مشکل کی بارے میں انفارم کر رہا تھا اور انہیں سارے انسٹرکشنز بھی دے رہا تھا یہاں میریٹ جو کہ ایک ہپنوٹائز ماسٹر ہے وہ اس آدمی کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے جس آدمی کو انہوں نے ایکسپوز کرنا تھا اس کے بعد میریٹ اسے ایک کیمرہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے جس کا ڈسپلی سیدھا کانفرنس میں اینی سٹیج پر تھا اب یہاں پر وہ آدمی وہی وہی بولتا ہے جو میریٹ اسے بولنے کے لیے کہتا ہے اور جب وہ لوگ اپنا کام ختم کرنے والے ہی ہوتے ہیں یعنی اسے ایکسپوز کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کا مائک کام کرنا بند کر دیتا ہے اور سکرین پر کسی اینان پرسن کی ریکارڈنگ چل جاتی ہے جس میں وہ آدمی جادوگروں کی پلان پر پانی پھیر دیتا ہے کیونکہ وہ انہیں ہی ایکسپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ ایف بی آئی سے بھاگ رہے ہیں اور ان کا میمبر جیک جس کے بارے میں سب کو لگتا تھا کہ وہ مر گیا وہ بھی زندہ ہے اس کے بعد فوکس جیک پر چلا جاتا ہے اور سب کو پتا چل جاتا ہے کہ جیک سچ میں زندہ ہے یہاں ڈیلن سچیوشن کو سیریس لے کر ان سب کو وہاں سے بھاگنے کیلئے کہتا ہے اتنی دیر میں ایف بی آئی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اسے بھی ڈیلن پر شک ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ہارس مین ہی ہے کیونکہ ہارس مین ڈیلن کے سامنے تھے لیکن پھر بھی اس نے انہیں نہیں پکڑا اب جہاں پر ڈیلن ہوتا ہے تو وہ ارنان وائس ان کا سب سے بڑا راز ریویل کرتی ہے کیونکہ اس بار ڈیلن کو ایکسپوز کیا جاتا ہے وہ ارنان وائس والا آدمی کہتا ہے کہ ہارس مین پانچ ہے جن کا لیڈر کوئیوں نہیں بلکہ ڈیلن ہے جوکہ ایک ایف بی آئی ایجنٹ ہے اسی لیے ایف بی آئی آفیسرز اسے آرسٹ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر وہ اپنے میجک اور ٹرکس کا یوز کرتے ہوئے انہیں ہی وہاں پر بند کر کے خود کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ ہارس مین اپنے پلین کے کارڈنگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ روف پر جا کر بڑی سی ٹیوب میں کودھ جاتے ہیں جہاں ان کا پلین تھا کہ وہ ایک ٹرک میں گریں گے اور وہ ٹرک انہیں یو ایس لے کر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ اس بڑے ٹیوب میں جم کرنے کے بعد چائنیز ریسٹورنٹ میں آ کر گرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں اور تب میریٹ انہیں بتاتا ہے کہ یہ جگہ چائنہ ہے اصل میں وہ لوگ یہاں پر حیران بھی تھے کہ وہ چائنہ کیسے آگئے انہوں نے تو یو ایس جانا تھا اس کے بعد انہیں یہاں پر میریٹ کا چھوٹا بھائی چیز ملتا ہے جو بالکل میریٹ جیسا تھا اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے کیا ہے کیونکہ میں ایک بزنس مین کے لیے کام کر رہا ہوں اور اسی کے کہنے پر ہی آج آپ لوگ یو ایس کے بجائے چائنہ ہیں اور اب چیز ان لوگوں کو اسی بزنس مین کے پاس لے کر جاتا ہے جس کا نام والٹر ہوتا ہے اب یہاں پر والٹر انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ وہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے وہ کہتا ہے کہ میں نے دینیل سے آئی کمیونٹی کا سارا ڈیٹا لے لیا تھا یعنی جب دینیل آئی سے بات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن وہاں پر میں نے اسے بیواکوف بنا دیا کیونکہ اس ٹائم اسے آئی نہیں بلکہ میں بات کر رہا تھا اور وہ آواز جو اس نے ٹنل میں سنے تھی وہ میری ہی تھی اور میں نے ہی اوکٹا کانفرنس میں اس بزنس مین کو ایکسپوز کروایا تھا وہ بھی اپنی پرسنل ریزن کے لیے اور جس ٹیوب میں تم گئے تھے وہ میری ٹیوب تھی میں نے اسے وہاں پر لگوایا تھا اور اس ٹیوب میں ہارس مین کو ہپنوٹائز کیا گیا تھا جہاں پر یہ لوگ دو دن تک بھی ہوش رہے وہ بھی چیز کے ہپنوٹائز کرنے کی وجہ سے اب جیسے ان لوگوں کو یہاں پر لیا گیا ان سب چیزوں کی پیچرز والٹر انہیں دکھاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف دو آپشنز ہیں یا تم میری لئے کام کرو یا پھر مر جاؤ اور اگر وہ کام کو چوز کرتے ہیں تو اس کام میں انہوں نے ایک چپ چرانی تھی جو والٹر کے اپوننٹ نے بنائی تھی اور وہ چپ پوری دنیا کی کمپیٹرز کا ڈیٹا ہے کر سکتی تھی اس کے بعد والٹر انہیں اس چپ کے ڈیٹیلز دیتا ہے اور پھر اس پر ورک کرنے کے لئے کہتا ہے ادھر یو ایس پہنچ کر ڈیلن ان چاروں ہارس مین کا انتظار کر رہا تھا لیکن پلان کے مطابق وہ تو یہاں پر پہنچے ہی نہیں تھے اسی لئے اب ڈیلن ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا اب یہاں پر ڈیلن کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تھیڈیز کی گیم ہے کیونکہ سارے ہارس مین نے مل کر تھیڈیز کو اریسٹ کروایا تھا لیکن تھیڈیز اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہارس مین اس ٹائم کہاں پر ہیں اور میں تمہیں ان کے پاس لے کر جا بھی سکتا ہوں لیکن یہ تب ہی پاسیبل ہو سکتا ہے جب میں یہاں جیل سے نکل جاؤں ادھر ہم ان چاروں ہارس مین کو ایک میجک شاپ میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر ڈینیل آئی کمیونٹی کو کانٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ والٹر کی بات ماننے کا بھی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اس چپ کو چورا کر آئی کو دے دیں گے اور اسی لئے ڈینیل اب آئی یعنی آئی کمیونٹی سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اب وہ لوگ بہتی زیادہ الٹ سیکیورٹی سسٹم سے اس چپ کو چورانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں ڈینیل ان ہارس مین کو لیڈ کر رہا تھا وہ لوگ چپ کو ایک کارڈ میں فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کارڈ کو موف کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیلن کو دیکھتے ہیں جب تھیڈیس کے ساتھ چائنہ آ گیا تھا اور یہاں پر ڈیلن کو اس کی فادر کی بہت سارے میجکل انسٹرومنٹس ملتے ہیں اور ایک لیڈی ڈیلن کو اس کی فادر کی وچ بھی دیتی ہے اس کے بعد تھیڈیس ایک کافین میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چارہ ہورس مینز اپنے مشن کے لیے بلکل ریڈی تھے میریٹ اس کمپنی کے ایک خاص آدمی کو ہپنوٹائز کرتا ہے یعنی جس نے وہ چپ اپنے باس تک پہنچانی تھی اور پھر وہ چارہ ہورس مینز اس آدمی کے ذریعے ڈیٹا سینٹر تک پہنچتے ہیں اور وہاں وہ ایسے شو کرواتے ہیں جیسے وہ کمپنی کے ریسرچرز ہیں اور وہ اس چپ کی ریسرچ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس چپ کے بارے میں بتانے کے لیے وہاں پر ڈیٹا سینٹر کا مینیجر بھی موجود تھا اس کے بعد وہ لوگ چپ تک جانے کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرتے ہیں اور اس میٹل ڈیٹیکٹر کا مطلب تھا کہ انہوں نے وہ چپ اس کے اندر سے لے کر جانی تھی اسی دوران جیک بھی اندر جانے کے لیے اس میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرتا ہے لیکن تب ہی علام بچنے لگتا ہے اور جیک کو روک لیا جاتا ہے یہاں جیک اب اپنا والٹ نکال کر ان لوگوں کو دے دیتا ہے اور اس طرح جیک بھی اب اندر آ جاتا ہے اب یہاں پر مینیجر جب انہیں چپ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو میرٹ ڈراما کرنے لگتا ہے وہ چھینکنے لگتا ہے زوروں سے وہ کہتا ہے کہ یہاں کے انوارمنٹ میں کچھ ایسا ہے جس سے مجھے الرجی ہے اور جب وہ لوگ میرٹ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو جیک جلدی سے وہ چپ نکال کر لے آتا ہے اور جیسے ہی جیک واپس آ کر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو مینیجر کو اس پر شک ہونے لگتا ہے اسی لیے مینیجر ان سب کی چیکنگ کا آرڈر دیتا ہے اور اب وہ لوگ چپ کو ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے اپنی چیکنگ کمپلیٹ کروا دیتے ہیں اور جب وہ لوگوں کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ چپ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ انہیں جانے دیتے ہیں اور اس ٹائم چپ میرٹ کے پاس تھی اب تینوں ہورس مین تو میٹل ڈیٹیکٹر سے گزر جاتے ہیں لیکن میرٹ میٹل ڈیٹیکٹر سے پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے یہاں پر جیک میرٹ کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہتی چلاکی سے اپنا والٹ واپس مانگتا ہے تب سیکیورٹی آفیسر سب کو بتا دیتا ہے کہ کیونکہ یہ والٹ پاس ہونے والا ہے اسی لیے میٹل ڈیٹیکٹر الام بجے گا تب اس والٹ کو پاس کرتے ہوئے میرٹ بڑی چلاکی سے اس چپ کو لولا کی طرف پھینکتا ہے لیکن یہ چیز کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا اور پھر وہ لوگ انہیں بے بکوف بنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب چپ چورانے کے بعد ڈینیل ایک مارکٹ میں آئی کمیونٹی کے لوگوں کا ویٹ کر رہا تھا تاکہ وہ چپ آئی کو دے سکے لیکن تب ہی وہاں پر ڈیلن آ جاتا ہے اب یہاں پر ڈینیل ڈیلن کو ایسی شکر کرواتا ہے جیسے وہ لوگ اسے نراز ہیں کیونکہ اس نے نہ تو ان سے کانٹرٹ کیا تھا اور نہ ہی انہیں بچانے کی کوشش کی تھی تب اسی دوران وہاں پر وہ بزنس مین یعنی والٹر آ جاتا ہے یعنی جس نے وہ چپ چورانے کا کہا تھا اب یہاں پر ڈینیل کو پتا چلتا ہے کہ والٹر نے اسے ایک بار پھر سے بے وکوف بنا دیا کیونکہ والٹر نے ایک بار پھر سے آئی بن کر ڈینیل سے بات کی تھی اور اس طرح چپ اب آئی کی بجائے والٹر کی پاس ہی جانے والی تھی تب ہی وہاں پر ڈینیل آ جاتا ہے اور وہ ایسی شکرواتا ہے کہ جیسے اس نے ڈینیل سے چپ لے لی ہے اور وہ والٹر کی سارے آدمی ڈینیل کی پیچھے پڑ جاتے ہیں ڈینیل ان سارے لوگوں کے ساتھ اکیلا ہی فائٹ کر رہا تھا لیکن اتنے میں ہی وہاں پر میرٹ کا بھائی چیز آ جاتا ہے اور وہ ڈینیل کو ہپنوڈائز کر کے سلا دیتا ہے اور ایک کنٹینر میں ڈال کر اسے والٹر کی پاس لائے جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والٹر اصل میں آرثر کا بیٹا ہے یعنی اس بزنسمن کا بیٹا ہے جسے ان چاروں ہورسمنز نے مل کر برباد کر دیا تھا اب یہاں پر ڈینل کو ایک باکس میں بند کر کے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور یہ باکس ڈینل کے فادر کا ہی تھا باکس میں ڈینل کو یاد آتا ہے کہ اس لیڈی نے مجھے میرے فادر کی گھڑی دی تھی اور جب وہ اسے چیک کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک پین نکلتی ہے جس کی ہیلپ سے وہ باکس تو کھول لیتا ہے لیکن زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد چاروں ہورسمنز آ کر ڈینل کو بچا لیتے ہیں دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کھیل تھیڈیس اور آرثر کہی تھا یعنی ڈینل کی پریڈکشن بلکل ٹھیک تھی یعنی اس نے ہی ہورسمنز کو ریویل کیا تھا اور تھیڈیس نے ڈینل کی ساتھ گیم کھیل کر خود کو جیل سے باہر نکال لیا تھا اس کے بعد وہ لوگ اسی میجک شوپ میں آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے میجک کی کچھ چیزیں لی تھی اور یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ شوپ کے دونوں آنرز بھی میجیشنز ہیں اور وہ دونوں بھی آئی کمیونٹی کی میمبرز ہیں اس کے بعد وہ پلان کرتے ہیں کہ والٹر اور آرثر کو کیسے ایکسپوز کیا جائے وہ سب لوگ یوٹیوب کے تھرو اپنا میسج دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم اپنا اگلا شو لینڈن میں کرنے والے ہیں اور اب والٹر بھی لینڈن کے لیے تیاری کرتا ہے کیونکہ والٹر وہ چپ لینا چاہتا تھا جو کہ ابھی بھی ڈینل کی پاس تھی اور جو چپ والٹر نے ڈیلن کو کٹنیپ کر کے لی تھی وہ تو نکلے چپ تھی اور یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آئی اور والٹر دونوں ہی ہورس مین کی لوکیشنز کا پتہ چلوا رہے تھے جہاں والٹر کو میرٹ کی لوکیشنز کا پتہ چل جاتا ہے اسی لیے وہ چیز کو میرٹ کی پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے ہپنٹائز کر کے ان کا پلان جان سکے اس کے بعد چیز اپنے بھائی میرٹ کی پاس جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ان کا پلان جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی میرٹ اسے دھکا دے دیتا ہے اور وہ کسی اور آدمی سے ٹکراتا ہے اس کے بعد ان چاروں ہورس مینز کو پتہ چلتا ہے کہ والٹر کو ہمارا پلان پتہ چل چکا ہے اسی لیے وہ اپنا پلان چینج کر دیتے ہیں اور اب جب وہ سارے لوگ بائیک چلا کر وہاں سے بھاگنے والی تھے تو یہاں میرٹ کو بائیک چلانا نہیں آتا تھا اور اسی دوران ان سب کو والٹر کی آدمی پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان سب کو ایک جٹ پلین میں دیکھتے ہیں یہاں پر آرثر ڈینیل سے وہ چپ مانگتا ہے اب پہلے تو وہ دینے سے انکار کرتا ہے لیکن جب وہ ڈینیل کو دھنکی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ایک ساتھی کو مار دیں گے تو ڈینیل انہیں وہ چپ نکال کر دے دیتا ہے اور اب چپ مل جانے کے بعد والٹر کہتا ہے کہ اب ان کا کیا کیا جائے جس پر چیز کہتا ہے کہ انہیں پلین سے باہر پھینک دیا جائے اب کیونکہ آرثر اور اس کے بیٹے والٹر کو وہ چپ مل گئی تھی اسی لئے وہ لوگ سلیبریشن کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر آرثر کو کچھ عجیب لگتا ہے اسی لئے جب وہ اپنے وائن کی بوٹل کا سٹیکر اتارتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے فول تب ہی اچانک سے پلین کا انجن بند ہو جاتا ہے اور جادوگر ہستے ہوئے انہیں وینڈو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی جب انہیں نیچے گرایا گیا تھا تو وہ نیچے نہیں گرے تھے اسی لئے اب جادوگر ان لوگوں کو باہر آنے کا کہتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ والٹر نے ہورس مینس کو نہیں بلکہ ہورس مینس نے والٹر کو پکڑا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی فادر کو بھی اور جس پلین کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اسے لے کر ٹیک آف کر گئے ہیں وہ پلین بھی اصل میں ابھی تک زمین پر ہی تھا اس کے بعد میرٹ اپنے ٹرکس بتاتا ہے انہیں جن ٹرکس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے والٹر اور اس کے فادر آرثر کو پکڑا وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کنٹینر کے اندر ایک ایسا سسٹم لگا دیا تھا جس سے ان سب کو لگے کہ یہ پلین ٹیک آف کر گیا ہے اور یہاں پر ہمیں اس مسٹریوس آدمی کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جس سے چیز ٹکرایا تھا یعنی جب میرٹ نے اسے دھکا دیا تھا اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ جیک تھا جس نے چیز کو اپنٹائز کر لیا تھا تاکہ وہ والٹر اور اس کے فادر آرثر کو یہ آئیڈیا دے گا کہ ہورس مینز کو اڑتے ہوئے جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے اس کے بعد وہاں پر ایف بی آئی آ جاتی ہے جو ان دونوں باپ بیٹوں کے ساتھ چیز کو بھی اریسٹ کر لیتی ہے لیکن جیسے وہ ہورس مینز کو پکڑنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو ہورس مینز یہاں سے غائب ہو چکے تھے اور یہاں پر ڈیلن کی بوس اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میں تمہاری طرح بنوں تمہاری طرح سوچوں کیونکہ تم سب سے الگ سوچتے ہو لیکن تم تو ایک کریمینل نکلے جس پر ڈیلن کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح سمجھتی تھی میں اچھا ہی کام کرتا تھا اور ابھی بھی اچھا ہی کام کرتا ہوں اس کے بعد ڈیلن اپنی بوس کو وہ اریجنل جپ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سارے جادگر آئی کمیونٹی سینٹر میں جاتے ہیں جہاں پر میجک شاپ کے آنر انہیں ویلکم کہتے ہیں اس کے بعد ڈیلن ایک روح میں جاتا ہے اور اس پر ریویل ہوتا ہے کہ اصل میں اس کے فادر بھی آئی کمیونٹی کے میمبر تھے اور یہاں پر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تھیڈیس اس کے فادر کا فرین تھا دشمن نہیں اور اتنے سالوں سے وہ تھیڈیس کو غلط سمجھتا آ رہا تھا ڈیلن کے فادر اور تھیڈیس کا کام تھا کہ ان میں سے ایک میجک کرے گا اور دوسرا اسے ایک سپوس کرے گا جس سے کسی کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ دونوں دوست ہیں اور اب تھیڈیس ڈیلن سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنے فادر سے بھی اچھے جادگر ہو اور میں اس کام سے ریٹارمنٹ چاہتا ہوں اور آئی کمیونٹی کے اگلے ہیڈ تم ہی ہوگے یعنی کہ اگلا ہیڈ اب ڈیلن ہوگا اب باہر ان چاروں ہورس مینز کو بھی یہ گیم سمجھ آ جاتی ہے اور انہیں ڈیٹا سینٹر کا مینیجر بھی ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں اصل میں وہ بھی آئی کمیونٹی کا میمبر تھا اور اب تھیڈیس ان سب کو ایک روم میں بھیجتا ہے جہاں پر بہت ساری سٹیئرز تھیں اور یہاں پر آئی کمیونٹی کا سیمبل دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھنکیئے فر واج